مفتی تارک مسود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسود سپیچز کو سبسکرائب کریں سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے شرک پھیلا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سال مکہ میں صرف توحید کی محنت کی صرف توحید کی محنت بتوں سے نکلو یہاں سے ایک اللہ کی طرف آؤ عقیدے کو درست کرنے کی محنت کی موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے تمام پیغمبروں میں جو کومن دعوت ہے نا توحید اور اس کے لوازمات میں پھر اللہ کی ساری باتوں کو ماننا اس میں موت کے بعد کی زندگی اچھا یہ تمام دعوتیں سیکولر اور لبرل لوگوں کی نہیں ہوتی یہ یونیورسٹیوں کی کالیجز کی دعوتیں نہیں ہیں سمجھ رہو گی نہیں سمجھ رہے ابھی سمجھ لو ورنہ اچھے بھی سمجھ جائیں گے آپ کے مرنے کے بعد ابھی سمجھ گئے سستے میں سمجھا رہا ہوں آپ کو بغیر پیسے لیے ورنہ مرنے کے بعد جب فرشتے سمجھائیں گے تو تھوڑا مہنگا ریٹ زیادہ ہے اس کے فرشتے یہ سب باتیں سمجھا دیں گے لیکن ریٹ کیا ہیں زیادہ ہے وہ ریٹ یہ ہے کہ طبیعت سے دھنائی ہوگی اس کے بعد ہم سب کے اچھے بھی سمجھ جائیں گے یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ جب موت کا وقت آئے گا نا اللہ کہہ رہا ہے پھر کوئی کام نہیں آئے گا اور پھر ایڈیاں رگڑو گے اے اللہ مجھے ایک تھوڑی سی محلت دے دے میں واپس چلا جاؤں تاکہ میں نیک عامال کروں میں جو تیرے پیغمبروں کی باتوں پر یقین نہیں کرنا تھا میں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کو اپنا باپ بنا دیا تھا ہر چیز سائنسدانوں سے پوچھوں گا میں جو سائنسدانوں سے پوچھنے کی چیز نہیں بھی ہے وہ بھی کس سے پوچھوں گا سائنسدانوں سے اگر یہ سائنس کا ٹاپک ہوتا نا آخرت قبر کا عذاب حساب و کتاب جنت جہنم تو اللہ پیغمبروں کو نہ بھیجتا یہ کام سائنسدانوں کے ذمہ لگاتا اللہ تعالی ہماری جو نئی نسل ہے یونیورسٹیوں میں برباد ہو رہی ہے بیڑا غرق ہو رہا ہے کل ایک مولی صاحب کا کلپ نظر سے گزرا وہ کہتے ہیں کہ میری بچی کو میں نے بھیجا کالج پڑھنے کے لیے پہلے دن ہی آکے کہتی ہے میں نے بھرقہ اتارنا ہے کبھی بھی علماء تعلیم کے خلاف نہیں رہے ہیں فوراً الزام لگا دیا جاتا ہے یہ پیچھے لے کے جا رہے ہیں انگریز آگے نکل گیا خدا کی قسم انگریز آگے نکل کے بہت برباد ہوا ہے وہ ایک چیز میں آگے نکلا وہ اچھا ہے ٹیکنالوجی میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مذہب سے بغاوت کر کے جہاں پہنچا ہوا ہے وہ تو بہت خطرناک ہے تب ہی تو امریکہ اور یوکے اور کینیڈا جا کے مسلم فیملیاں پریشان ہوتی ہیں بچوں کو کہاں پڑھائیں ہم ان کو پتا ہے انگریز کی دور میں ہم شریک ہو گئے تو ہمارا جیسے ان کا بیڑا غرق ہمارا بھی بیڑا غرق وہ پریشان کیوں ہوتے ہیں ورنہ پریشان تھوڑی ہوتے گئے یہاں تو ہمارا بچہ جا رہے ہیں اسکول اور کوری کے ساتھ ساتھ وہ بھی چاند پہ پہنچنے کی باتیں کر رہے ہیں سارے وہ بہت سخت ٹینشن میں ہیں جو مسلم فیملیز ہیں بچوں کی تربیت کیسے کریں بچے آج سے نکل رہے ہیں تو بھئی کیوں بھئی گورے گورا ہے نا فالو کرو یار اس انگریز کسے اچھے اخلاق ہیں تو تمہارا بچہ اخلاق سیکھ رہے ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں ایسے اخلاق کا کیا کرنے ہم نے ایسے اخلاق کا کیا کرنے ہمیں دو ٹکے کا سمجھے ہم ایسی سب کتابیں قابل زبطی سمجھتے ہیں اکبر الابادی کا شعر ہے جب انگریز نے سکول بنائے نا ہندوستان میں تو ہندوستان کا کلچر کا بڑا غرق ہونا شروع ہو گیا وہ آپ جناب سب ختم پھر وہ بچے جب سکول سے پڑھ کے آتے تھے اببا کو بے وقوع سمجھتے تھے وہ کیونکہ اببا کو انگلیش نہیں آتی تھی تو اکبر نے اس پہ کیا ہم ایسی سب کتابیں قابل زبطی سمجھتے ہیں جسے پڑھ کر کے بچے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں خبطی کہتے ہیں خبط الحواس اوپر کی سیٹنگ جس کی آؤٹ ہو گئی ہے تو بچے کی سیٹنگ آؤٹ ہوتی ہے وہ اببا کو سمجھتے ہیں اببا کی سیٹنگ آؤٹ ہے علیکہ کہ آؤٹ اس کی سیٹنگ ہوتی ہے جیسے کوئی شراب پی کے الٹا ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا الٹی ہو گئی ہے علیکہ کہ الٹے آپ پی آپ نے ہیں باقیوں نے نہیں پی ہے کالیج میں آپ گئے ہو باقی تھوڑی گئے ہیں اس لئے وہ نارمل ہیں سب نہیں بگڑتے ہیں میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا اور میں اگر تھوڑا بہت بگڑاوا ہوں تو کالیج سے بگڑا ہوں میں لوگ مجھے کہہ رہے ہوتا ہے نا یہ بگڑاوا ہے تو مدرسے نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے پورا ٹھیک ہو نہیں پایا مدرسے تو اس لئے اگر مجھے کوئی بگڑاوا مانتا ہے نا تو اس بگڑے پن کی نسبت مدرسے کی طرف نہ کیا کرے کالیج کی طرف کر دیا کرے وہ جو مفتی صاحب نے دو سال کالیج میں گزار دی ہے سارا وہیں کا بگڑا پن آیا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں بگڑاوا ہوں میں نہیں مان رہا کہ میں بگڑاوا ہوں میں بگڑاوا ہوں یا نہیں بگڑاوا یہ تو میرا اور اللہ کا معاملہ ہے نا تو لیکن اگر کوئی میرے بارے میں سمجھتا ہے کہ بگڑے ہوئے ہیں لینچے لوگوں نے لکھاوا ہوتا ہے یہ نہیں صدرے گا یہ نہیں صدرے گا موسیقا